صفاق باپ نے اپنے چار بچوں کو نہر میں گرا کر قتل کر دیا یہ کہانی آپ لوگوں کو مثلا میں اپنے وی لوگز میں بتا چکا ہوں یہ کہانی ہے کیا اور کس طرح قتل کیا ہے مگر اب اس کہانی میں جو ٹویسٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک اینشائدین جو ہے کجیا وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح والد ان بچوں کو وہاں پر پہلے جو ہے کس طرح جو ہے ان کو پلان کر رہے تھے کہ نہر میں گرانے ہیں اس سے پہلے یہ کیا کیا کام کرتے رہے اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتے رہے وہ سب بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ہوئی شیئر کرنا نہ بھولیں دیکھیں جن کو نئی معلوم ان کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسے صفاق باپ کا کارنامہ ہے جس نے اپنے چار بچوں کے جس میں مطلب کہ بڑا بیٹا کوئی سات آٹھ سال کا ہوگا باقی کوئی پان سال کا دین سال کا دھائی سال کے بچے دی جس کو یہ لے جا کر نہر میں صرف اس وجہ سے گرا دیتا ہے کیونکہ وہ انتہائی اس درندہ صفت انسان کو خود اپنی تیرہ سالہ بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں یہ پلان ایک دن پہلے کرتا ہے جس کے بعد یہ اس نہر پر جا کر جو ہے ان کو گرا دیتا ہے اب اس نہر پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے پہلے بھی ایک گوالیا نے یہ بیان دیا تھا کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو سیلفی کا بہانہ بنا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو منع کرتا ہے کہ بھائی کیوں اس کو پکڑ رہے ہو کیونکہ اس کے بیٹے نے جو ہے اس باپ کا گریبان پکڑا ہوا ہوتا ہے مگر پھر وہ چلا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ٹک ٹوک بنا رہے ہیں جس کے وجہ سے خاموشی سے وہ چلا جاتا ہے مگر آپ کچھ اینشائدین ہے تین چار لڑکے جو وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر راستہ بہت زیادہ قراب ہے دیکھیں اگر آپ اس نہر کی ویڈیو بھی دیکھیں گے یہ ایک ایسے جگہ پر لنک کر رہی تھی جہاں پر پیچھے پانی کا بہت زیادہ دباؤ تھا اور وہ آگے ظاہر شی بات ہے جب آپ کے گریڈ بنایا ہوا ہوتے تو پانی بہت زیادہ تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی نہر ہے جس کو ہم کھونی نہر قرار دیتے ہیں اور پچھلے دنوں ہی وہاں پر کوئی پانچ شے بندے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں اس نہر میں نہاتے ہوئے دھوب کر جو ہے مطلب کہ اس قدر بڑی نہر اور شدید تیز بہاو والی نہر ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کے نہر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے اور وہ بندہ پہلے جو ہے نہر سے کافی دور جئے اور بچوں کے ساتھ جو ہے اٹکلیاں کر رہا تھا ان کی تصویر اور ویڈیو بنا رہا تھا تو ہم زائر سی بات ہے کہ وہ کسی چیز کا ویٹ کر رہے تھے ٹرانسپورٹ کا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر رکے ہوئے تھے تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے تو ہمارے سامنے تو وہ یہی ڈراما کر رہا تھا کہ کبھی ان کی تصویر بناتا کبھی ان کی ویڈیو بناتا تو اس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ کھیر رہا تھا تو ہم حیران ہو رہے تھے کہ بھائی یہ یہاں کیا کرنے آیا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ نہر کے پاس چلا گیا جس کے بعد پھر ہم جو ہے کافی فاصلے پر چلے گئے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا مطلب کہ بچوں کے ساتھ کھیر رہا ہے اور ویڈیوز ہویا رہا بنا رہا ہے تو بنانے دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کافی دور چلے گئے تو ہم نے دیکھا یہ شخص جو ہے بائک پر اکیلہ ہی جا رہا ہو تو ہم حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ ابھی تو یہ تین چار بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا تو وہ بچے کہاں گئے ہیں کہتے ہیں ہم نے پھر یہ وہاں پر جا کر بھی دیکھا ہمیں وہاں کئی بھی جو ہے بچے نظر نہیں آئے تو ہم نے سوچے کہ شاید بچے پھر اکیلے ہی جو آگے نکال دیا ہوں گے اور خود وہ واپس چلا گیا ہے لیکن کہتے ہیں جب ہم اگلے روز اپنی ڈیوٹی کے ٹائم پر وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ ریسکیو کے گاڑیوں وغیرہ کھڑی ہوئی تھی لوگ جمع ہو رہے تھے اور ایک دو بچے کی لاش اس وقت تک مل گئی تھی جب ہم نے وہ لاش دیکھی تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یار یہ تو اسی قد کاٹ کے بچے ہیں اسی شکل و صورت کے ہیں تو کاش کہ ہم جو ہے ان بچوں کو اس روز جو ہے کسی طرح بچا لیتے ہیں اگر ہمیں یہ سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے کہ باپ بھی اس طرح کی درندگی اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتا ہے مطلب کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یار کس طرح کا درندہ صفت انسان تھے اور پھر اس پر بڑی بات یہ کہ اس نے ازام لگا دیا اپنے بیوی کے اوپر کہ بھائی وہ تو میرے بچے ہی نہیں ہیں جن کو میں نے چار کو مارا ہے جس بچی کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تھے تو اس کا پھر فیملی کو پولیس والوں نے فون کیا کہ بھائی آئیں جو ہے یہ تو اس طرح کا معاملہ کہہ رہا ہے آپ تیاری سے آئیے گا پھر وہ وہاں گئے ہیں تو ڈی اینے کرایا ہے تو ڈی اینے بھی باکول ان بچوں کے ماموں کے کہتے ہیں ڈی اینے اس شخص سے میچ کر گیا تو بہت انتہائی گھراوٹ کا شکار کو یہ شخص ہے ڈیڑھ لاک سہری رہ رہے ہیں نہ غربت کا کوئی معاملہ ہے بیوی سے مطلب تمام رشتہ داروں سے لے کر ہمسائے تھا کی قسمیں اٹھانے کے لئے تیار ہیں کہ بھائی اس کا کبھی جگڑا ہی نہیں ہوتا تھا بیوی سے بھی بڑے اچھے معاملات تھے مگر پھر وہاں پر ایک سوشل ورکر ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کیا اور خود ان بچوں کے نانا نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ بھائی یہ میرے بچوں کے ساتھ جنسی جو ہے ہراسمنٹ کرتا تھا ان کی جنسی تعلقات قائم کرتا تھا جس کا پردہ فاش ہونے کے وجہ سے ان چار بچوں کو اس نے جو ہے نہر میں گرا کر مار دیا اور پلیس نے یہاں تک دعویٰ کیا آپ حیران ہوں گے کہ اس کا یہ دعویٰ مطلب کہ ایک تو انہوں نے اس شخص نے ایک دن پہلے سارا پلان بنائے کہ بچوں کو کس طرح ان کو قتل کرنا ہے کہاں گرانا ہے کس طرح لے کے جانا ہے دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کیا کہ بھائی ان بچوں کے بعد اپنی بیوی کا قتل بھی کرنے کے لئے تیار تھا اور اس نے انقریب اس کا بھی ایک دو دن کے اندر قتل کرنا تھا پھر اس کے بعد یہ بھی مطلب کہ ایک یوٹیوبر کی طرف سے خیر میں اس پہ تو یقین نہیں کروں گا انویسٹیگیشن آفیسر کی بات تو ظاہر سی بات ہے انویسٹیگیشن کی ہے تو اس کے سامنے آیا ہوگا بھرہا ایک یوٹیوبر یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھائی یہ معصوم اس چھوٹے سے بچے کا جو ابھی پندرہ بیس دن کے ہے جو اس واقعے کے کوئی سات آٹھ دن بعد پیدا ہوا اس کو بھی سائیڈ پہ کرنے مطلب جان سے مارنے کا پلان کر چکا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی کتنی سفاقیت ہے اس شخص پر آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح گھٹیا پن مطلب کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے کس کا یقین کر رہے کسی ہمسائے کا رشتہ دار کا بھی یقین نہیں کر سکتے ان سارے معاملات میں اور یہاں پر آکے جب والدین ہی اس طرح کے گھٹیاں نکلیں تو پھر بندہ کیا کریں اپنے ریکمینڈ میں ضرور دیں